پاکستان چین سی پیک میں ترقیاتی کام تیزی سے تو جاری ہے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ برس سے سی پیک پروجیکٹ ڈائریکٹر کا عہدہ خالی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیڑھ سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سی پیک کا مستقل پروجیکٹ ڈائریکٹر تائینات ابھی تک نہیں ہو سکا ہے پچاس ارب ڈالر سے زائد کے اس منصوبے پر ڈاکٹر حسن داؤد بچ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے معاشیات سر بہت شکریہ فرمائیے گا کیا وجہ سمجھتے ہیں سی پیک پروجیکٹ ڈائریکٹر کا عہدہ ڈیڑھ برس سے خالی ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت ابھی تک مستقل پروجیکٹ ڈائریکٹر ہی تائینات میں ہی کر پائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سی پیک جو آپ نے بات کی ہے سی پیک ڈائریکٹر کا عہدہ حالی ہے اس میں ڈیڑھ سال سے اب معلوم نہیں ہے سی پیک کے تو کئی پروجیکٹس ہیں کسی کسی سپیچفک پروجیکٹ کا ڈائریکٹر جو ہے ان کے عہدے کی اپائٹمنٹ ابھی نہیں ہوئی یا اوورال کوئی اس کی سی پیک تو ایک بہت بڑا ہماری ملک کے اندر اس کی جو وانٹرنگ ہے وہ تو ایون آسن اکپال صاحب جو بارے منسٹر ہے ایڈیڈنٹ منسٹر ملک کے لئے تو وہ اس کو اوورال لک آفٹر کر رہے ہیں تو واقعی اگر کسی پروجیکٹ کا کسی ایک پروجیکٹ کا یہ اوورال جس کا کوئی جو وانٹرنگ کرنے بارے کوئی ایسی 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 ہے ڈائریکٹر جو آپ کہہ رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے اوڈا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غرطی ہے کیونکہ اوڈے کا فیل اپ ہونا اور کیونکہ جو آپ کی پوری ٹیم ہے اس کو ایک ڈائریکشن دینا اور ٹاپ پینجمنٹ جس سے جہاں سے آپ کو مختلف کسی ایسی ایسی ایس اور پالیسی ایسی 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 ایس سے چاہیے اس سے ہوتے ہیں ان سے ان کے درمیان کوارڈینیٹ کرنا یا بریج بننا اس کے لیے یہ پوسٹ بڑی امپورٹن ہوتی ہے اور اس کا اوڈے کو جلد جلد اس کو ویپور ہونا چاہیے تھا اتنا ڈیر کیا ہوا ہے اس کی تو میرے ان میں تو ایسی کوئی سمجھ نہیں آرہی اس کی کیا بجا ہو سکتی ہے لیکن اس میں یہ اتنے سینسٹیو پروجیکٹ ہے کیونکہ جو ہم دیکھ فارنڈ کارمنٹ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن پہ یا ان کی بطریب کسی ایرینجمنٹ ہے کہیں جہاں پہ ان کی لینڈنگ ہے کہیں جہاں پہ وہ ایک پارٹنر بھی ہیں تو ان کی وہاں پہ اتنی انویسمنٹ انوالو ہے تقریباً آپ یہ سائز کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی ملینڈ ڈالرز کے قریب چلا گیا ہے تو اس میں اس کو نون سیریس طریقے سے یا نون پروفیشنل طریقے سے اس کو ڈیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو فارنڈ گورنڈ ہے خاص طور پہ چائنیز گورنڈ ہے اور کا پرفارمس ہے اس میں جو سلیکنس ہے یا سوست روی یا پروجیکٹ ڈیلیز اور کاسٹ اوورنس ان چیزوں پہ وہ بہت سینسٹیو ہیں تو ہمیں اس کو ہوتے کا اتنی دیر خالی رہنا مناسب نہیں ہے جو بھی متعلقہ حکام ہے ان کو اس طرف ان کی ضرور توجہ ہونے چاہیے اور فرائلٹی ہونے چاہیے سر یوں تو حکومت کی جانب سے سی پیک کے تحفظ اور کریڈٹ لینے کے لیے تمام تر اخدامات کیا جاتے ہیں مگر اتنی اہم پوسٹ پر ڈائریکٹر کا تائینات نہ ہونا حکومت کی اناہلی نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں اس پہ دیکھیں جہاں تک ہے اور کی کریڈٹ لینے کی بات ہے چلے یہ بھی ایک وطیرہ کہ ملک کے حالات میں ایسی انٹرنیشنل ڈیویلیمنٹس یا جو بگ پاورز ہیں یا بگ اکانومیز ہیں ان کے انٹریسٹ میں آگے ہیں تو اس پہ کریڈٹ لینے میں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن مجھے جو حج ہے کہ جو بھی آپ نے کسی فارن گورمنٹ کے ساتھ جوئنٹ بینچر اگریمنٹ سائن کی ہیں جو بھی کمیٹمنٹس ہیں یا جو بھی اس کی آپ کی فرنانشل کمیٹمنٹس ہیں اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کسیریس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا اور یہ پروجیٹ کی پوسٹ فیلپ ضرور ہونی چاہیے تھی اس میں اتنا ڈیلے جو ہے یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے لیکن باہرحال اس میں آپ کو جو اپنے ٹارگٹس ہیں ان کو ٹائملی اچیو کرنا اور کسٹ اوورنز جو ہیں ان سے بچنا اور جو بھی ہماری جو اس میں سٹیٹیجیک انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنا یہ گورمنٹ کی ٹارپ پرائیورٹی ہوئی چاہیے مستقل پروجیٹ ڈیریکٹر تائیونات نہ کرنے سے سی پیک سے متعلق امور متاثر ہونے کا خطشہ ہے میں اس میں کوئی حضاری طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر پروجیٹ ڈیریکٹر وہاں پہ انہوں نے مستقل طور پر تائیون ان کا نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کسی شخص کو کسی دپارٹمنٹ کو اس کی ذمہ داری تو بھی ہوگی جس کو بھی انہوں نے اس کی ذمہ داری آسائن کی ہے ان کا پرفارمنس کیا ہے اس کے متعلق سرے دست تو میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے لیکن بہاران جو اس کی مانٹنگ ہے سپرمین ہے اور جو سٹینڈرائز اپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں ان کی کمپلائنس اور بجٹری کنٹرولز اور کوالٹی کنٹرولز اور اس کی نام کی جو بھی پرفیشنل اس میں کام ریکوائیڈ ہے وہ ایک جو انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ نارمس ہے اس کے تحت ہی ہونا چاہیے سر پچاس سرپ ڈالر سے زائد کا سی پیک منصوبہ اپنی مقررہ مدت میں مکمل ہو پائے گا اور اس منصوبے کو مزید شفاف بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنا ہوں گے دیکھیں اس پہ تو اتنا گورنمنٹ کے سی پیک کے اندر تو کافی سارے پروجیکٹس ہیں نا ایک انہوں کے کچھ پروجیکٹس تھے جو انہوں نے ٹاپ پرائیورٹیز پہ رکھے جن کو انہوں نے دوہزار اٹھانہ تاک خاص اس پہ زیادہ تار پرائیورٹیز نے دیئی تھی پاور جنریشن کے پروجیکٹس کو جو پاور جنریشن کے پروجیکٹس ہیں اور اس میں جو تقریباً ساڑھے داس ہزار میگرام ورڈ بیجلی پیدا کرنی تھی اس کو انہوں نے ٹاپ پرائیورٹیز دیئی تھی جس میں یہ جو تاکہ ہماری جو پاور کی اتنی ایکیوٹ شارٹجز تھی اس میں کمی آئے اور ہم اپنی انرجی کو ڈیمانڈ کو پورا کر سکے تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے انڈسٹرپ ان کو پوری ریگولر پاور کی سپلائی ملکی رہے اور تاکہ لوگوں میں بیروزگاری نہ ہو تو اس طرح اور بھی پروجیکٹس ہیں جس طرح ریلوے لائن ہے ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن ہے اس کو ڈیول ٹریک کرنا ہے پھر اس کی آپ کی ٹرانسپیشن لائن بیجلی کی اگر آپ بیجلی پیدا کر رہے ہیں ٹرانسپیشن لائنز ہیں اس کی بھی کپیسکی کو بڑھانا ہے اسی طرح کئی پائپلین کے پروجیکٹس ہیں کئی روڈ کے پروجیکٹس ہیں اور اسی طرح یہ جو آرنج لائن ہے یہ بھی اسی پروجیکٹ میں آگیا ہے اسی طرح کراچی میں جو شہر کے اندر پروجیکٹ ہیں سنکولہ ریلوے بغیرہ شاید وہ بھی شاید اسی میں آگئے ہیں تو کئی پروجیکٹس ہیں سی پیک کے سڑکوں کے ہائی ویس کے موٹر ویس کے پائپلین کے الیکٹسٹری ٹرانسپیشن لائنز کے اس کے علاوہ ریلوے کے تو یہ پروجیکٹس ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے ان کی ایک سیکمنس ہے اور نیچرلی کیونکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے ٹیکنیکل مینجمنٹ جو ہے وہ چائنیز کی ہاتھ میں ہے تو جس طرح بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے اگری ہوا ہے کہ پرائیورٹی پیسیس پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے انرڈی کے پروجیکٹس ہیں ان کو پرگمل کرنے کے بعد جو بھی پروجیکٹ کی اس کی بلیمنٹیشن کا سکیجول ہے اس کو میت کرنا یہ ان کا ایک پروفیشنل اور بزنس ریکوارمنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ٹائم نیمٹ سے باہر جائیں گے تو آپ کو پروفیشنل ہر روز کی ایک ایک ایکسٹرا کاسٹ ہوگی جو وہ پروبیلی جو چائنیز جو ہے ان کا جو ستائل ہے اس میں وہ ایکسپٹیبل ڈام نہیں ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد واپس آتے ہیں تو کونٹینیو کریں گے بریک بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان نے جنوب امریکی تجارتی بلوک مرکوسر کی تجارتی منجیوں تک رسائی اور تجارتی معاہدے کے لیے برازیل سے مدد مانگ لی ہے جبکہ برازیل کے سیل کے ساتھ تجارت کے فروح کے لیے سرمایہ کاری کے معاہدے کی تیاری پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ناظرین وزارت تجارت کے ذرائق مطابق وزارت کے آرہ حکام اور برازیل کے نائب وزیر تجارت اور انڈر سیکیٹری جنرل فار انٹرنیشنل کو آپریشن اینڈ ٹریڈ پرموشن کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو جنوب امریکی تجارتی بلوک مرکوسر کی مندیوں تک رسائی کے لیے تعاون مانگ لیا گیا ہے وزارت تجارت کے حکام کی جانب سے برازیل سے درخواست کی ہے کہ وہ مرکوسر بلوک اور پاکستان کے درمیان ترجیحی تجارت اور آزاد تجارت کے معاہدوں کے سلسلے میں اخدامات کرے ہیں اس تمام طرح معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشیات ان سے ہم دیٹیل لیں گے تجزیہ بھی لیں گے ان کا سر بہت شکریہ فرمائیے گا سر گیارہ سال قبل پاکستان اور مرکوسر بلوک کے درمیان تجارت کے بارے میں فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے تاہم کیا وجہ ہے کہ اب تک مرکوسر اور پاکستان کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاملے پر کوئی پیشرفت ہی نہیں ہو سکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری مینیسٹی آف کامرس تھی وہ اس کے لیے جو انیشیٹیو تھے اور جو فریم ورک کے بعد اس کے اوپر بنیادی چیزیں ہم نے اپنے دمیسٹک لوگوں میں کرنی تھی اور ٹیکسٹ اور جو دوسری ڈیوٹیز تھیں ان کو اس کے ساتھ لائن کرنا تھا اس میں ناکام رہے یعنی کہ ہم موائدوں پہ سائن تو کر لیتے ہیں مگر بعد میں جو ان کی اس کی ویٹنس ہمارے ہاں یہ بات کا ظہار ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کام میں بلکل بھی یا تو انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے یا پھر ان کے پاس وہ کیپیبلیٹی بھی نہیں ہے جس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان موائدات کو پھر عملی شکل بھی دی جا سکے مرکوسر بلوک دنیا کی پانچنی بڑی معیشت ہے جس کی جی ڈی پی دو آشاریہ سات ٹریلین ہے اس وقت اس بلوک کی صدارت برازیل کے پاس ہے برازیل پاکستان کو جنوب امریکی تجارتی بلوک تک رسائی دلانے میں موثر کردار ادا کرے گا جی بلکل کرسکتا ہم یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برازیل بہت زیادہ امپورٹ جو ہے فوڈ کی اور دوسری آئیکنس کی کر رہا ہے اور وہاں سے بہت سا جو مال ہے وہ بھی چائنہ تک بھی پہنچتا ہے مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چائنہ کے ساتھ بھی فری ٹریڈ ایکریمنٹ اور اس نئے انیشیٹیو میں بھی ہمارا رول جو ہے وہ کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پانچ ملکوں کا بلوک بنا تھا انہوں نے آپس میں اپنی باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس بلوک کے اندر بہت سا کام ابھی تک کر بھی لیا مگر پاکستان نے برازیل کے ساتھ نہ تو اس معاملے میں ابھی تک کوئی دور طرفہ پیشرفت کی ہے اور نہ ہی بلوک کے اندر کسی ایسی جو ہے وہ پیشرفت کا آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں برامدار کے سے متعلق جتنی بھی سنتیں ہیں اس میں بہران ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے بجلی بہت مہنگی ہے اگر ہے بھی تو ان کو میسر گیس کی پرائیس اپ سے اس خطے میں زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے قریبی ملکوں میں بھی برامدار میں مقافلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس کا نظام اس قدر پچیتا خراب ہو چکا ہے کہ سنتیں لگانے والے لوگ نہ صرف ٹیکس والوں کے ہاتھوں سے تنگ ہیں اور بھی پچیس تیس مہد میں ان کو تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اس لحاظ سے پاکستان میں جب تک ہم سنتی طور پر ایسا مالتیار نہ کر سکیں جس کی باہر کچھ قیمت کے لحاظ سے بھی اور کوالیٹی کے لحاظ سے بھی مانگ ہو تو اس بلوک میں بھی ہمیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا جنوب آمنی کی منڈیوں میں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو رسائی حاصل نہیں ہے کیا اس بلوک کے رکن ملک پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کو اپنے مقامی سنت کے لیے کوئی خطرہ سمجھتے ہیں جی ظاہر ہے کہ ان ملکوں کے اندر جو اس وقت پروٹیکشن کی پالیسیز ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملکوں میں ایسا مال آئے جو ان سے سستہ ہو اور ان سے بہتر کوالیٹی کا ہو اور ملک کی خواہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو اندرونی منٹی ہے اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ نہ بننے دے اور دوسری طرف پاکستان نے بھی سوائے روایتی طور پر جی پی ایس کے ذریعے جو ان کو ایک انیشیٹیو ملا تھا مغربی دنیا کے ساتھ اس سے بھی آگے جو ہے وہ اپنی ریڈ نہیں بڑھائی اور اس سے بھی کہیں زیادہ پاکستان جو وہاں مارکٹ لے سکتا تھا جن سے ان کی مقامی سنت کو بھی خطرہ نہ ہوتا وہ ویلیو ڈیشن تھی جو ہم ٹیکسٹائل انڈرسٹی کے ذریعے سے موو کرتے ہوئے گارمنٹ کی اس انڈرسٹی میں جاتے جہاں مارڈرن فیشن کی ہم ایسی ہی بنا سکتے مسنوات جن کی مارکٹوں میں وہاں نہ بنانے کی کئی وجوہات ہیں اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ والمارٹ اور بڑے بڑے سٹور جو ہیں وہ چائنہ سے سستہ اب گارمنٹس لے رہے ہیں اور ہماری سنتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں چائنیز کے اس طرح کی گارمنٹس جو ہے وہ وہاں سپلائی کر سکیں تو اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں تو پاکستان ان مارکٹس میں اپنی قدم نہیں جما پائے گا اور وہاں بھی جو مضامت ہوگی جو ہماری ٹکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اس لیے ہمیں مندیوں کو تلاش کرنے کے لیے نئے راستے اور نئے طریقہ کارڈ ڈھونڈنی ہوگی ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں برازیل کو پاکستانی برامدات 93 ملین ڈالر سے کم رہی ہیں اور دونوں ملکوں کا دو طرف تجارت کا حجم 379 ملین ڈالر ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہونے سے دونوں ممالکوں کے صد تک فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں برازیل کے ساتھ اگر ہم دو طرف تجارت کے اندر جو ہمارے ہاں خاص طور پر ایگری کلچر پر ڈیوز ہیں اور اس سے پھر ریلیٹر جو انڈسٹریز ہیں جس میں سب سے زیادہ اس وقت ہمارے ہاں تک سٹائل ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کئی شعبہ جات میں جاتے ہمارے ہاں سپائسز ہیں اور بہت پیاسی چیزیں ہیں جن کی بہتر اور اچھی پیکنگ کر کے ہم برازیل کی مارکٹر تک جا سکتے تھے مگر یہ ہے کہ نہ تو ہم نے ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ دی ہے اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں سرپلس شکر پڑی رہی اور اس کو بھی کسی انداز میں ہم ان ملکوں میں نہیں پیش سکے جہاں اس کی جیمان تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو اس کا لاکت ہے وہ عالمی منڈی سے زیادہ رہی پھر ہم نے کئی چیزوں کی سپورٹ پرائنسز پاکستان میں جو بنائیں اس کی وجہ سے وہ کسٹ بھی اس کی مہنگی ہو جاتی ہے اور آگے پھر ہم ان کو باہر کے ممالک میں بھی نہیں بھیج سکتے تو ہمارے ہاں کیونکہ ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز اور ڈیورسیفیکیشن کا ایکسپورٹ میں نہیں ہے کسی قسم کا انیشیئیٹ اس کی وجہ سے ہم ورزیل اور ایسر کئی اور ملکوں کے ساتھ اپنی تجارت کے فروغ میں وہ فائدے حاصل نہیں کر سکے جو باقی ممالک میں حاصل کی ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ مارسط موجود ہیں ناظرین آج کی پرگرام سے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی ہوسو میرا مرزا کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ